نونلی کی حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا تین ارب کا منصوبہ دس ارب تک جا پہنچا مری کے عوام کو پانی کی فرامی کا بلک وارٹر سپلائی منصوبہ دوہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا شہباز شریف نے منصوبہ بند کیا تھا میاں محمود رشید کی منصوبہ شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے لیاقت انساری سے جی لیاقت انساری بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مری کے عوام کی پانی کی فرامی کا ایک بلک وارٹر سپلائی منصوبہ تھا جو دوہزار چھے میں شروع ہوا اور اس پر ایک ارب روپے کے اخراجات بھی ہو چکے تھے لیکن دوہزار آٹھ میں جب مستلق نونل کی حکومت آئی تو اس نے نہ صرف اس منصوبے کو بد کر دیا بلکہ اس کی فنڈنگ بھی روک دی اور ایک ارب روپے کی مالیت کا جو پائپ بھی آیا ہوا تھا وہ بھی وہاں پر بڑا خراب ہوتا رہا وزیر ہاؤزن یا محمود رشید نے مری جا کر وہاں اس منصوبے کا جائزہ لیا ہے اور اب جو اس کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ جو تین ارب روپے میں منصوبہ مکمل ہونا تھا شہباز شریف کیا ایک غلط تیسلے کے باہت جنہوں نے اس منصوبے کو بنیادی طور پر بند ہی کر دیا تھا اب وہ اس کی لادے دس ارب روپے تک جا پہنچی ہے تاہم یا محمود رشید نے اس منصوبے کو فاری طور پر شروع کرنے کے ہدایت کیا اور غیر ملکی کامپنی سیمنز کو واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پچپل لاکھ جو گلم پانی ہے وہ روپانہ کے بنیاد پر اس منصوبے کے پیاند مری کے عوام کو سپلائی کیا جائے گا شکریہ آلی آکت انساریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے